ہلو گائز ویلکم ٹوالتن نائف رویس چانال ریو کرنا رہا ہے نیل کمل سورک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیل کمل سورک ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگ کو یہ مل جاتا ہے کہ اس کو کیسے ارینج کرنا ہے اس کے سارے پارٹس کا ڈیٹیل ہے اس میں اور ارینج کرنے کے بعد کیسا دیکھے گا کیسے اس کو ارینج کرنا ہے آپ اس کو دو طرقے سے اس کو ارینج کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کے روڈ کو انکلائن رکھ سکتے ہیں تو آپ شوز کو اس طرح سوڑل سکتے ہیں یا پھر سٹیٹ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے نیچے ہیں بتایا گیا الگ الگ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈائیگرام سے آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کو ایک مینول مل جاتا ہے نیل کمل کے طرف سے اور اس کا جو پرائس پڑا ہے مجھے دوستو وہ پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2549 یعنی 2550 روپے مجھے پڑا ہے اس کا اور یہ کچھ اس طرح سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیل کمل کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کا ہینڈل ہے آپ اس کو ایسے اوپن کرو گے تو اندر میں آپ کو نو پیر شوز رکھنے کا جگہ مل جاتا ہے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ نو اور ساتھ میں آپ نیچے میں جس کا آپ کا پالش وگر آتا ہے شاکس آتا ہے وہ سب آپ رکھ سکتے ہیں پالش وگر رکھنے کے لئے نیچے میں جگہ ہے اور ایزلی یہ بند ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بند ہو جاتا ہے اور اس کو انسٹال کرنے میں جہاں سب سے زیادہ دھیان دینا ہے وہ اس کا پیچھے کا پارٹ ہے پیچھے کا پارٹ جو ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سائٹ میں وینٹیلیشن میں مل جاتا ہے وینٹیلیشن کے لئے ڈکٹ دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے سمیں ہولز کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے اندر سے شوز فریش رہ شکے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کا پارٹ میں جو آپ کو ہے وہ جو سموث والا پارٹ وہ اندر جائے گا اور یہ جو گڑھا والا پارٹ ہے یہ باہر کے طرف رہے گا یعنی دیوال کے سائیڈ تو دیوال کے سائیڈ آپ کا یہ والا رہے گا اور اندر کے طرف چکنا والا پارٹ رہے گا اور دونوں سائیڈ میں آپ کو اس طرح کے مل جاتے ہیں ڈکٹس جو کی فریش رکھتے ہیں آپ کے شوز کو اور اس میں جو ہوتا ہے اس میں آپ کو اندر میں نہیں ہوگا اس سے یہ آپ کو بچائیں گے اور اس طرح سے اوپن کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس سائیڈ پہ بھی آپ کو جو وینٹیلیشن کے لئے ہول دیئے گئے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور یہ کافی آسانی سے بند ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ایزلی کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں کافی کامپیکٹ اور کافی پریکٹیکل ہے اور اس کا جو ٹاپ ہے وہ بھی بہت ہارڈ ہے تو یہاں پہ بھی آپ سامان رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس کا باکس کیسا ہے یہ اس کا باکس ہے نل کمل کا آوٹر باکس ہے جس میں اس کا سارا جانکاری دیا گیا ہے کہ اس کے کتن درہ کے شورے ایک آتے ہیں اس کے بارے ہم بتایا گیا ہے اور آپ یہاں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو موڈل کا کوڈ ہے وہ دیا گیا ہے فمسی 09 وہ دیا گیا ہے نل کمل کی برینڈنگ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا کے فیچر سے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کسٹمایزٹ سو کیونٹ ہے اس میں سٹیل ریک دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی مجبوط ہے جس پہ آپ اپنے جوتے پلیس کریں گے بہت ہی مجبوط روڈ ہے سٹورج کپیسٹی ہے 3 ریکس کی یعنی 9 پیر شوز آپ رکھ سکتے ہیں باٹم سپیس ہے 4 footwear accessories کے لئے اور اس میں دو ڈکٹس دیئے گئے ہیں ونٹیلیشن کے لئے اور کافی اچھا پروڈکٹ ہے اس کو امجبوط پرچیس کریں اور اس میں جو شوز وغیر رکھنے کے لئے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی easy to assemble ہے بس اس کا آپ manual کو فولو کرتا جائے assemble ہو جاتا ہے اور link میں آپ کو description دے دوں گا تو کیسا لگا آپ کو اس ویڈیو کو like کریں میرے چنل کو subscribe کریں اور کوئی سوال ہو تو کنن بکس میں پوچھیں تو تکلی با بے